ججوں اور جرنیلوں کو سیاست کا شوق کیوں راہیل شریف کو آئیمی چیف بنانے والا کون تفصیلات جانتے ہیں جنگ کولمز کی اس ویڈیو میں حالیہ کچھ دنوں میں سیاسی جماعتوں کے مختلف رہنماؤں نے ججوں اور جرنیلوں پر بہت تنقید کی جب سیاسی جماعتوں کے عقابرین اداروں پر تنقید کرتے ہیں تو ان کے پیروکار بغیر سوچے سمجھے تیروں کی برسات کر دیتے ہیں اگرچہ اس سے پہلے بھی داروں پر تنقید ہوتی رہی ہے مگر پچھلے کچھ عرصے میں یہ تنقید شدت اختیار کر گئی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ججوں اور جرنیلوں کو سیاست کا شوق کیوں ہے اور پھر انہیں اس جانب کون راغب کرتا ہے تاریخی پسے منظر دیکھا جائے تو پاکستان کے ابتدائی برسوں ہی میں سیاسی قیادت کی نا اہلیاں سامنے آنا شروع ہو گئی تھی ہمارے ہاں وزرائے آزم اتنی تیز رفتاری سے تبدیل ہوئے کہ بھارتی وزیر آزم نہرو کو کہنا پڑ گیا کہ میں اتنی دھوتیاں تبدیل نہیں کرتا جتنے پاکستان میں وزرائے آزم تبدیل ہو جاتے ہیں ابتدائی برسوں میں پاکستان میں اقتدار کے لیے کھیچہ تانی رہی جبکہ دوسری طرف بھارت میں 1947 سے لے کر 1962 تک جواہر لال نہرو وزیر آزم رہے جب ملک میں سیاستدانوں کی نا اہلیوں کے طفیل سیویل بیوروکریٹس مارشل لو لگا رہے تھے تو ایوب خان نے سوچا کہ طاقت تو ہمارے پاس ہے پھر انہوں نے مارشل لو لگا دیا جمہوریت کی بڑی باتیں کرنے والے جماعت کے سہبرہ ایوب خان کی کابینہ میں شامل تھے پھر وہ کون تھا جس نے سینئر جنرلوں کو چھوڑ کر پہلے راہیل شریف کو آمی چیف بنایا اور پھر سینئر جنرلوں کو نظر انداز کر کے جنرل باجوہ کو آمی چیف بنایا حقیقت یہ ہے کہ ہمارے وزیر آزم اپنا وفادار آرمی چیف تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو ملک کی مفاد سے کہیں زیادہ اپنی سیاست عزیز ہوتی ہے بہتر تو یہ ہے کہ آرمی چیف کی تائیناتی کا اختیار وزیر آزم کے پاس ہونا ہی نہیں چاہیے جو بھی سینئر ترین جنرل ہو وہ آرمی چیف بن جائے جب وزیر آزم کے پاس آرمی چیف کی تائیناتی کا اختیار ہوگا اور اسے 24 بھی دی جائے گی تو وہ اپنا وفادار تلاش کرنے کی کوشش تو کرے گا پہلے پانچ سات جنرل بھی وزیر آزم کی نظروں میں اچھا بننے کی کوشش کریں گے اگر سینئر ترین جنرل آرمی چیف بن جائے تو کوئی بھی جنرل سیاستدانوں کی طرف نہ دیکھے بلکہ سیاست کی طرف ہی نہ دیکھے سو بہتر حل یہی ہے کہ آرمی چیف کی تائیناتی کا اختیار وزیر آزم سے لے لیا جائے ہماری عدلیہ سے وابستہ لوگ مثالیں دیتے نہیں تھکتے کہ ہماری ہاں بڑے قابل جج رہے ہیں ان قابل ججوں میں وہ ہمیشہ جسٹس ایم آر کے آنی جسٹس کارنیلیس اور جسٹس پٹیل کا تذکرہ کرتے ہیں اب کوئی ان سے پوچھے کہ یہ تینوں جج وقالت کے راستے نہیں آئے تھے بلکہ یہ تینوں آئی سی ایس آفیسرز یعنی بیوروکریٹس تھے اس زمانے میں سیول سرویس کے پہلے نمبروں پر آنے والوں سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ انتظامیہ میں جائیں گے یا عدلیہ میں انیس سو اکھتر کے بعد ایک خاص وقت تک بڑی تعداد میں ججز چھوٹی عدالتوں سے عالی عدلیہ کے لیے آتے رہے پھر یہ تعداد وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتی گئی زیاء الحق اور اس کے بعد کے عدوار میں سیاسی جج بھرتی ہونے لگے یہ بھرتی بغیر کسی ٹیسٹ انٹرویو کے ہونے لگی اس میں بھی سیاسی جماعتیں اپنے وفاداروں کو عالی عدلیہ میں جج لگاتی رہیں پھر سیاست کے ساتھ وقلہ کا اہد آ گیا اس اہد میں مخصوص چیمبر سے جج بھرتی ہونے لگے سارا قصور ہماری نا اہل سیاسی قیادت کا ہے ورنہ آرمی چیف کا مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے اور عالی عدلیہ کا بھی مگر اقتدار اور مفادات کے کھیل نے سارا نظام برباد کر رکھا ہے اب نئے نظام کی ضرورت ہے اس ویڈیو سے صرف اتنا ہی مزید جاننے کے لئے سبسکرائب کیجئے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجئے ڈیلی جنگ فیس بک پیج